پچھلے لسن ہم نے پچھلے لسن میں کیا لیا تھا؟ میدان احد کی تفصیلات اس میں جو ہے مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش ہم نے لاسٹ میں لی تھی انفرادی لڑائی یا مبارزت مبارزت یا نے لڑائی کے واسطے سب سے باہر آنا اور کسی کو للک آنا جنگ کا آغاز حضرت علی رضی اللہ انہو اور مشرقین کے علم بردار تلہ بن عثمان کے درمیان ہوا تلہ بن عثمان مشرقین کا جھنڈا اٹھائے سامنے آیا اور بار بار لڑائی کا تخاظہ کیا مگر کوئی بھی سامنے نہ آیا وہ کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں تمہارا کی خیال کیا ہے کہ اللہ تمہاری تلواروں سے ہمیں بہت جلد آگ اور ہماری تلواروں سے تمہیں بہت جلد جنت میں پہنچا دیتا ہے تو کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو جلدی سے اپنی تلوار لے اور مجھے آگ میں پہنچا دے یا میں اسے اپنی تلوار سے جلد آز جلد جنت میں پہنچا دوں یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ سامنے آئے اور فرمایا اللہ کی خسم جب تک میری تلوار کے ذریعے اللہ تجھے بہت جلد آگ میں نہ پہنچا دے یا تیری تلوار کے ذریعے اللہ مجھے جلد جنت میں نہ پہنچا دے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا یہ کہنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس پر تلوار سے وار کیا اور اس کا ایک پاؤں کاٹ دیا اس کے ساتھ ہی وہ زمین پر گرا اور ننگا ہو گیا اور التجا کرنے لگا اے میرے چچے رے بھائی تمہیں اللہ کی خسم اور رشتہ داری کا واسطہ دیتا ہوں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا تو اسے زندہ چھوڑ کر واپس لشکر میں آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھتے ہوئے نعرہ تکبیر بلند فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کسی ساتھی نے ان سے دریافت کیا کہ آپ نے اس کا کام تمام کیوں نہ کر دیا فرمایا میرے چچے رے بھائی نے رشتہ داری کا واسطہ اس وقت دیا جب وہ ننگا ہو چکا تھا تو مجھے بھی شرم محسوس ہونے لگی گھماسان کی جنگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ افضائی دونوں لشکروں میں گھماسان کی جنگ شروع ہو گئی لڑائی کے شولے ہر طرف بڑھا کٹھے رسول اللہ ساتھیوں کو حمد شوق اور جنگ جذبے پر اُبھارنے لگے اور ان کے جذبوں کو تازگی دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تلوار پکڑیا اور فرمایا یہ تلوار مجھ سے کون لے گا کئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ہاتھ پھیلاتے ہوئے عرص کیا میں لوں گا میں تھاموں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو یہ تلوار مجھ سے لے کر اس کا حق ادا کرے گا اب لوگ کچھ رک گئے تو حضرت عبودوجانہ سماک بن خراشہ رضی اللہ عنہم نے عرص کیا اے اللہ کے رسول اس کا حق کیا ہے فرمایا اس تلوار کو دشمن پر اتنا چلاو کہ یہ تیڑی ہو جائے انہوں نے کہا میں اس تلوار کو لے کر اس کا حق ادا کروں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار انہیں دے دی حضرت عبودوجانہ نے وہ تلوار تھام لیا اور اس کے ساتھ مشرکوں کی کھوپڑیاں اڑانے لگے صحیح مسلم حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہو جنگ اہد میں عبودوجانہ رضی اللہ عنہو کے امدہ کردار پر ان الفاظ سے بیان کرتے ہیں جب میں نے رسول اللہ سے تلوار مانگی اور آپ نے مجھے نہ دی اور عبودوجانہ رضی اللہ عنہو کو دے دی تو میرے دل پر اس کا اثر ہوا اور میں نے دل میں سوچا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپی صفیہ کا بیٹا ہوں خریشی ہوں اور میں نے عبودوجانہ رضی اللہ عنہو سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تلوار مانگی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبودوجانہ رضی اللہ عنہو کو دے دی اور مجھے نہ دی اللہ کی خسم میں دیکھوں گا وہ اس سے کیا کام لیتے ہیں چنانچہ میں عبودوجانہ کے پیچھے لگا رہا انہوں نے اپنی سر پٹی نکالی اور سر پر باندھی تو اس پر انسان نے کہا عبودوجانہ رضی اللہ عنہو نے سر پر کفن باندھ لیا ہے عبودوجانہ جب یہ پٹی باندھتے لوگ اس طرح کہا کرتے تھے پھر وہ یہ کہتے ہوئے میدان جنگ میں کود پڑے میں وہی ہوں جس سے دامانے کوہ کے نخلستان میں میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے اہد و پیمان لیا تھا کہ کبھی صفوں کے پیچھے نہ رہوں گا اللہ اور اس کے رسول کی عطا کردہ تلوار کیا ہی خوب چلتی ہے بلکہ میں کھڑے ہو کر آخری صرف تک برابر مقابلہ کرتا رہوں گا اس کے بعد انہیں جو بھی دشمن نظر آتا سے ختل کر دیتے ادھر مشرقین میں ایک شخص تھا جو ہمارے زخمیوں کو ختل کرنے جا رہا تھا عبودوجانہ رضی اللہ عنہو اور وہ قاتل مشرق دونوں آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے خریب ہو رہے تھے میں نے اللہ سے دعا کی کہ دونوں کا آمنہ سامنا ہو جائے اور ایسا ہی ہوا دونوں نے ایک دوسرے پر وار کیا مشرق نے عبودوجانہ رضی اللہ عنہو پر تلوار چلائی جس سے عبودوجانہ رضی اللہ عنہو نے ڈھال سے بچاؤ کیا مشرق کی تلوار اس ڈھال میں علچ کر رہ گئی اب عبودوجانہ رضی اللہ عنہو نے اس پر تلوار چلائی اور اس کا کام تمام کر دیا پھر میں نے دیکھا کہ انہوں نے تلوار ہند بنت اتبا کے سر کے وسط پر اٹھائی اور پھر اسے ہٹالیا میں نے سوچا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں ابن عیسیٰ کا بیان ہے کہ عبودوجانہ رضی اللہ عنہو کہتے ہیں کہ میں نے ایک انسان کو دیکھا وہ لوگوں کو بڑے زور و شور سے جوش اور شوق دلا رہا تھا میں اس کی طرف بڑھا میں نے جب اس پر تلوار اٹھائی تو اس نے چیخ مار کر باویلا کیا اب پتہ چلا کہ یہ تو عورت ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کو محترم جانا کہ اس سے کسی عورت کو ماروں یعنی ہند بنت عدبہ جو ہے یہ آدمی ہے سمجھ کر جو ہے عبدوجانہ رضی اللہ عنہو تلوار اٹھائے لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ وہ عورت ہے تو وہ اس چیز سے روگے تیر اندازوں کی حکم عدولی اور جنگ کا پاسا پلٹنا مشرقین کے ساتھ جنگ میں مسلمانوں نے بہدری کے جوہر دکھائے ان کا جنگی اشار اس دن جو ہے امیت امیت یعنی مارو مارو تھا مجاہدین جنگی شہصواروں اور سپوتوں کو موت کی آغوش میں دھکیل رہے تھے اسلام کے شیروں نے بہدری اور جوان مردی کی تاریخ تاریخی مثال دی حضرت حمزہ موسیب بن عمر ابودوجانہ ابو طالح انصاری سعید بن ابی وکاس رضی اللہ عنہم اور دوسرے جوان مردوں نے دلیری اور بہدری کی داستہ نے رخم کی اور پہلے ہی حملے میں جنگ کا توازن مسلمانوں کے حق میں ہو گیا یعنی فرسٹ فیس میں مسلمان جیت گئے اللہ نے قرآن کریم میں اس طرف اشارہ فرمایا ہے یقین اللہ نے تم سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا جب تم احد میں اس کے حکم سے کافروں کو ختل کر رہے تھے یہاں تک کہ جب تم نے کم حمدی اختیار کیا اور اپنی ذمہ داری کے بارے میں جھگڑنے لگے اور جو ہی اللہ نے تمہیں وہ چیز مال غنیمت کی جھلک دکھلائی جس سے تم محبت کرتے تھے تو تم نے نافرمانی کی اس لیے کہ تم میں سے کچھ لوگ دنیا چاہتے تھے اور کچھ آخرت کی خواہش رکھتے تھے پھر اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا تاکہ تمہاری عزمائش کرے بلا شبہ پھر بھی اس نے تمہیں معاف کر دیا اور اللہ مومنوں پر فضل کرنے والا ہے این ان پہاڑ پر جو پچاس تیر انداز تھے جب انہوں نے دیکھا کہ خورش ہار گئے اور میدان جنگ میں مال غنیمت پڑا دیکھا تو اس کی چاہت میں وہ مورچہ چھوڑ بیٹھے ان کا یہ خیال تھا کہ جنگ تو ختم ہو چکی ہے چنانچہ وہ آپ نے امیر عبداللہ بن جبیر ردیلانہ سے کہنے لگے غنیمت لوگو غنیمت تمہارے ساتھی جیت چکی ہے اب کیا انتظار کر رہے ہو حضرت عبداللہ بن جبیر ردیلانہ نے کہا کیا تم بھول گئے بھول گئے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے کیا کہا تھا وہ کہنے لگے اللہ کی خسم ہم بھی لوگوں کے پاس جائیں گے اور کچھ غنیمت حاصل کریں گے صحیح بخاری یہ کہتے ہوئے اپنے امیر کی اجازت کے بغیر مال غنیمت سمیٹنے لگے حضرت عبداللہ بن عباس ردیلانہ میں تیر اندازوں کی صورت حل کا ذکر ان الفاظ میں کرتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح حاصل ہو گئے اور مشرقین کا لشکر شکست سے دوچار ہو چکا تو اس دوران تیر انداز اکٹھے ہی میدان جنگ میں آدھم کے اور غنیمت جو ہے جمع کرنے لگے تمام اسلامی لشکر کی صفحے اکٹھی ہو چکی ایسے جمع ہو گئے جس طرح ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسری میں گھس جاتی ہے تو جب تیر اندازوں نے ہی سے دشمن جو ہے مسلمانوں پر حملہ کر دیئے تو جو ہے اس گھبراہٹ میں کیا ہوا مسلمان خود ہی ایک دوسرے کو نہیں پیچان رہے تھے اور کیا کر رہے تھے گھبراہٹ کے مارے خود ہی ایک دوسرے کو ختل کرنے لگے اس طرح مسلمانوں میں سے خاصی تعداد شہید ہو گئی مسند احمد خالد بن ولید مشرقوں کے گھڑ سوار کے کمانڈر تھے انہوں نے جو ہے نا سپائیوں کو گھیرے میں لینے کا جو ہے یہ اچھا موقع ان کو مل گیا تھا اس لئے وہ کیا کیے پیچھے سے آکے حملہ کر دیئے مسلمانوں کو گھیرے میں لے لیا تو مسلمان جو جنگ بندی کر کے منصوبہ بندی کر کے جو جنگ کر رہے تھے وہ جو ہے دھری کی دھری رہ گئی اور وہ بغیر کسی سردار کے اکیلے اور جو ہے بے خیادے جو ہے جنگ لڑ رہے تھے حتیٰ کہ اپنوں کو بھی پہچان نہیں رہے تھے اسی دوران حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ کے والد حضرت یمان رضی اللہ عنہ کا غلطی سے شہید کر دیا گیا صحیح بخاری مسلمان شہدہ میدان جنگ میں گرنے لگے اور ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ ٹوڑ گیا اور مشہور ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں سارا نظامی درہم برہم ہو گیا جنگ کی بھٹی گرم ہو گئی جو بھی مسلمان مشرکوں کے ہاتھ لگتا اسے مار دیتے ایک موقع پر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی خریب پہنچ گئے مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکا جس سے چہرہ مبارک پر زخم آ گیا سامنے والے دو داتوں کے ساتھ والا نچلا دایا دات مبارک ٹوڑ گیا اور ناک مبارک پر چوٹا گئی طبیعت بوجھل ہونے لگی اور خاصا خون بہ نکلا تو یہ لوگ کیا کیا تھے انہوں نے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تھی اور دنیا کے مال کے پیچھے پڑھ کے جو ہے ان کو یہ نتیجہ حاصل ہوا اس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی اے نبی آپ کا اس معاملے میں کچھ اختیار نہیں اللہ چاہے تو ان کی توبہ خبول کرے چاہے تو انہیں عذاب دے کیونکہ وہ ظالم ہیں آل امران آیت 128 چنانچہ اس موقع پر چند نامور مشرکین کا نام لے لے کر انہیں بدعا دی مگر اللہ تعالیٰ جہنا اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظر تھا چند ہی روز گزرے کے جن مشرکوں کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بدعا کی تھی انہیں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر لا ڈالا اور اسلام کا جعور